بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس آف ڈی جی خان کے ساتھ آپ کا میزبان عاصف عباد اس وقت آپ کے ساتھ آج ہم جہاں پر پہنچے ہیں وہ کوئی پلے گی راؤن نہیں لیکن یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے لوگ موجود ہم موجود ہیں ڈی جی خان ریلوی سٹیشن ڈی جی خان پر اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے ڈی جی خان کا ریلوی سٹیشن کہ عرباب اختیار کو بارہا ریکویسٹ کرنے کے بعد چاہے وہ پچھلی حکومت تھی یا چاہے وہ آج کی حکومت ہے ریلوی سٹیشن کی جو حالت اظہار ہے جو ایک کھنڑر کی شکل اختیار کیا ہوا ہے چلتے ہیں اندر آپ کو چل کے دکھاتے ہیں یہاں پر کام کرنے والے اور ریلوی کولونی جو کہ یہ سامنے ریلوی کولونی ہیں اس میں رہنے والے لوگ اور دیگر لوگ جو شہر ٹیرہ غازی خان کے باسی ہیں ان سے پتہ چلا کہ یہ ریلوی سٹیشن اس ریلوی سٹیشن پر ٹرین کوئی کرونا جب کرونا آیا تھا کرونا کے دور سے بند ہوئی ہے اور آج تک دوبارہ یہاں پر کوئی ٹرین واپس نہیں آئی پرسنجرز کو کافی مشکلات کا شکار ہے پہلے بھی بد قسمتی سے ایک سے دو ٹرینیں ٹائم یہاں پر چلتے تھے لیکن آج وہ بھی بند ہو چکے ہیں حالت اظہار کچھ یوں ہے کہ کچھ یوں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ حالت اظہار آپ کے سامنے یہ خوشحال خان خٹک ایکسپریس کا ٹکٹ ریزوریشن آفیس اور ایک بھوگی تھہری ہے اپنا حال سنا رہی ہے کہ میں یہاں پر تھہری ہوں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ دفاتر کیا کریں دفتر کے لوگ جب تک حکومت کی پیروی نہیں ہوگی جب تک منسٹر ریلوے اس چیز کو نہیں سوچیں گے جب تک جنوبی پنجاب یہ وہ خوشحال خان کھٹک ہے جو کہ کراچی سے لے کے پشاور تک چلتی تھی اور کراچی سے لے کے پشاور تک کے مسافر جو تھے وہ اس ٹرین پر سفر کرتے تھے جو کیونکہ ان کو کافی سہولت ان کو ہوتی تھی اس روٹ پہ کیونکہ کراچی سے لے کے پشاور تک ایک بہت ہی لمبا سفر تھا جو خوشحال خان ایکسپریس ٹرین سرویس کے ذریعے کیا جاتا تھا لیکن آج کی حالت آپ کے سامنے ہے ریلوے سٹیشن کی حالت آپ کے سامنے ہے انتظارگاہ اور دیگر چیزیں سٹیشن اسسسٹن سٹیشن ماسٹر سٹیشن ماسٹر تمام دفاتر بند ہیں اور آج جو ریلوے کے وزیر ہیں شاید ہماری ویڈیو وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے لیکن دیکھنے والوں سے گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور بتائیں کہ یہ جو حال ہوا ہوا ہے یہ ملک کا یہ پاکستان کا اساسہ ہے جو یہ دیکھیں یہاں پر یہ کس حالت میں پڑا ہے ریلوے سٹیشن کھنڈر بن چکا ہے اور کوئی ٹرین نہیں ہے لوگ مسافر پریشان ہیں بسوں پر سفر کرنے کے سفر کرتے ہیں ہیں حالانکہ ٹرین سروس جو ہے کسی بھی ملک اگر ہم آہ انڈیا کی بات کریں تو آہ انڈیا میں ہو چاہے آپ آہ آہ یوکے میں چلے جائیں چاہے کسی ملک میں چلے جائیں تو ٹرین جو ہے وہ آہ کسی ملک کے لیے ٹرین سروس جو ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ وہ آہ ٹرین سروس ایک سرکاری گورمنٹ کی یہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور آہ یہ ملک کے آہ ریسورس کے لیے یہ بڑا آہ زبردست اقدام کے ہوتا ہے کہ آہ لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں اور آہ کم آہ اس کا کرائے کام کرائے سے مستفید ہوتے ہیں اور ملک کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ کا پورا ریلویس ٹیشن وزٹ کر آ رہا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ علمیہ کے جن چیزوں جو چیزیں کرونا کے ٹائم میں بند ہوئیں یہ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا یہ میں پچھلی حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جب پٹی آئی کی حکومت تھی تب سے ہی یہ کیونکہ جو کرونا ہے وہ پٹی آئی کی حکومت سے ہی آیا ہے تب سے ہی اس ریلویس ٹیشن کا یہ جو حال ہے تب سے ہی بند ہے اور اس کو دوبارہ اوپن نہیں کیا گیا اس کو دوبارہ جو ہے چالو نہیں کیا گیا سوچنے کا آہ ضرور یہ بات سوچنے لائک ہے کہ دیرہ گازی خان ڈویین کی جو سرویس ہے اس میں راجن پور ڈی جی خان لئیہ سے ہوتے ہوئے یہ ٹرین جو ہے آگے پشاور تک کا سفر کرتی تھی اور پیچھے سندھ میں کراچی سے نکلتی تھی حیدر آباد جام شروع کشمور ان سارے علاقوں سے ہوتے ہوئے ڈی جی خان پجاب میں اور پھر خیبر پختون خان میں یہ ٹرین سرویس جاتے تھی جس میں آہ کافی لوگ سفر کرتے تھے اور بڑے آہ کم یعنی کہ ان کی ٹکرز جو آہ اس کی جو آہ چارجز ہوتے تھے ٹکٹوں کے اس میں آرام دے سفر ہوتا تھا یہ آج یہ ایک بوگی یہاں پر اس بیچاری کو چھوڑ گئے ہیں اکانومی کلاس کی وہ اپنی حالتظار بیان کرتے ہوئے لوگ یہاں پر جو ملازمین ہیں زہر سی بات ہیں ان سے ہماری بات ہوئی وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے بعد یہ جو ہے آہ سٹیشن جو ہے یہ آہ سٹیشن جو ہے یہ کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے آپ آہ اس کو ضرور شیئر کریں گے اور ضرور اس پر بحث بھی ہونی چاہیے کہ آخر ڈی جی خان ریلوی سٹیشن کا کیا قصور ہے کہ آج ملتان ہو آج خانے وال ہو آج کراچی ہو آج لہور ہو وہ تمام ریلوی سٹیشن ورکنگ پوزیشن پر ہیں یہاں پر بامشکل ایک ہی گاڑی آتی تھی اور اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے کیا یہ یہ جو آہ یہ جو املاک ہے یہ کیا ہمیں مفت میں ملا ہے اس ملک کو مفت میں ملا ہے کہ یہ اب ضائع ہو رہے ہیں یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں ان چیزوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور اس ریلوی سٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے تو اس بارے میں آج ہماری ٹیم نے سوچا ہم پہنچے ریلوی سٹیشن اور پورے ریلوی سٹیشن کا آپ کو بیو دکھایا اور بیو دکھانے کے بعد بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک کی ترقی جو ہے وہ اب دعاوں سے ہی ممکن ہے کیونکہ حالات حالات اور واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کا مذبان عاصف عواد اور اگر ہمارا چینل وائس آف ٹی جی خان آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں انشاءاللہ ٹی جی خان اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے مختلف خبریں مختلف ویڈیوز ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد